لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اسود عنسی اور طلیہ اسدی کے فتنے کا خاتمہ اور مالک بن نویرہ کے قتل کو پڑھیں گے اول یہ کہ اسود عنسی کا نام عبہلا بن قعب تھا ذلخمار اس کی کنیت تھی کیونکہ یہ ہمیشہ امامہ باندھا اور چادر ڈالے رہتا تھا کیونکہ چہرے میں سیاہ پن تھا اس لیے اس کو اسود عنسی کے نام سے معروف تھا زخامت جسم اور قوت شجاعت کا مالک تھا کہانت شوب دبازی اور بلی خطاب سے لوگوں کو متاثر کرتا شوب دباز کاہل تھا اپنی قوم کو عجائب و غرائب دکھا تھا اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اسیر کر لیتا اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے مال بے دریغ استعمال کرتا تھا اس کو انہی الفاظ میں الکامل في التاریخ میں اور عصل الخلافہ الراشدہ للعمری ان دونوں کتاب میں اس کی انہی اعصاف کو بیان کیا گیا ہے حجت الودا کے بعد جیسے ہی اللہ کے رسول کے مرض کی اطلاع ملی اسوط انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ جس طرح مسلمہ قذاب اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا اسی طرح اسوط اپنے آپ کو رحمان الیمن کہلانے لگا جس طرح کہ الیمن في صدر الاسلام للشجاع کے صفحہ نمبر 256 پر آتا ہے یہ نبی کریم کی نبوت کے اقرار کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کرتا اور یہ ازام میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس دو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام صحیق اور دوسرے کا نام شقیق یا شریق ہے جس طرح کہ البدع والتاریخ میں جلد پانچ صفحہ نمبر 154 مراتا ہے شروع میں اپنی دعوت کو اس نے مخفی رکھا اپنے مناسب لوگوں کو خفیہ توڑ سے اپنے پاس جمع کرتا اب پھر اچانک اپنی نبوت کا اس نے اعلان کر دیا سب سے پہلے اس کی دعوت کو قبول کرنے والے اس کی قبیل عنس کے نوجوان تھے پھر اس نے قبیلہ مزحج کے زعماں سے خط و کتابت کی تو اس قبیلے کی عوام اس کے ساتھ ہو گئی اور اسی طرح قیادت اس سیادت کے بھوکے بعض زعماں بھی اس کے پھندے میں آ گئے اس نے لوگوں کے مابین قبائلی عزبیت بھنکائی کیونکہ اس کا تعلق قبیلہ عنس سے تھا جو قبیلہ مزحج کی ایک شاخ تھی اسی طرح اس نے اہل نجران میں سے بنو حرس بن کعب سے خط و کتابت کی جو اس وقت مسلمان تھے ان سے اس نے ان کے یہاں آنے کا مطالبہ کیا پھر وہاں پہنچ بھی گیا لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کر لی کیونکہ انہوں نے برداؤ رغبت اسلام قبول نہیں کیا تھا اسی طرح زبید، عود، مسلیہ اور حکم بن سعد عشیرہ کے کچھ لوگ اس کے تابع ہو گئے کچھ دن نجران میں رہا اس وقت اس کی قوت مضبوط ہو گئی جب عمر بن معادی اقرب الزبیدی اور قیس بن مکشوح المرادی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس نے فردہ بن مسیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد سے اور عمر بن حزم کو نجران سے نکال کر باہر کر دیا پھر اس کو سنعہ پر قبضہ کرنے کی فکر دامنگیر ہوئی اور چھ سو یا سات سو شہ سواروں کو لے کر اس کی طرف روانہ ہوا اور ان میں سے اکثر بنو خارس اور عنس کے لوگ تھے اس وقت سنعہ کے عامل شہر بن بازان الفارسی تھے جو اپنے والد کے ساتھ سنعہ سے باہر شعوب کے علاقے میں مشرف با اسلام ہوئے تھے دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں شہر بن بازان الفارسی شہید ہو گئے اور اسود عنسی سنعہ پر غالب آ گیا اور اپنے ظہور کے صرف پچیز دن بعد قصر غمدان میں نزول کیا اسلام پر قائم رہنے والوں کو سزا دینے کے سلسلے میں انتہائی بھیانک موقف اختیار کیا نومان نامی ایک مسلمان کو پکڑا اور اس کے ایک ایک عضو کو کٹ ڈالا اسی لیے جو مسلمان اس کے مقبوضہ علاقوں میں آباد تھے انہوں نے تقیہ اختیار کیا یعنی کہ بظاہر جھوٹ بولتے اور اندر ایمان چھپاتے جو مسلمان اس کے مقبوضہ علاقے سے باہر تھے انہوں نے اپنی جمعیت اکٹھی کرنے اور اپنی صفوں کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی چنانچہ فروہ بن مسیق المرادی مقام پر احسیہ کے مقام پر پنہ گزین ہوئے اور دیگر مسلمان اس کے ساتھ شامل ہو گئے احسیہ جو ہے یمن میں ایک مقام کا نام ہے اور اس نے اصوت انسی کے سلسلے میں رسول اللہ کو بذریہ خط متلع کیا کس نے فروہ بن مسیق یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع بھیجی اور ابو موسیٰ اشعری اور معاذ ابن جبل حضر موت میں سکا سک اور سکون کے پڑوس میں جمع ہو گئے رسول اللہ نے اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کے نام اصوت کی ارتدادی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے خطوط ارسال کیے اور انہیں حکم دیا کہ کسی طرح اس کا خاتمہ کریں قوہ قتال کے ذریعے یا دھوکے سے قتل کریں اور اپنے خطوط اور پیغام حمیر اور حمدان کے بعض زعماء کی طرف ارسال فرمائے کہ وہ آپس میں متحد اور متفق ہو کر اصوت انسی کے خلاف جہاد کریں چنانچہ آپ نے وبر بن یخنس کو فیروز ڈیلمی جوشیش ڈیلمی اور دازویا استخری کے پاس بھیجا اور جریر بجلی کو ذل کلاہ حمیری اور ذو ظلیم حمیری کی طرف روانہ کیا اور اقرع بن عبید العبداللہ حمیری کو ذو زود حمدانی اور ذو مران حمدانی کے پاس ارسال فرمایا اسی طرح آپ نے اہل نجران اور وہاں آباد لوگوں کو خطوط ارسال کیے آپ نے حارس بن عبداللہ جہنی کو اپنی وفات سے قبل یمن روانہ فرمایا اور ان کو یمن میں اللہ کے رسول کی وفات کی خبر ملی مراجع سے یہ سراغ نہ مل سکا کہ ان کو کس کے پاس بھیجا تھا لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ معاذ ابن جبل کے پاس بھیجا تھا کیونکہ معاذ کو رسول اللہ کا خط ملا تھا جس میں آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اسود انسی کے مقابلے کے لیے مجاہدین بھیجیں تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے اسی طرح ابو موسیٰ شعری اور تاہر بن ابو حالہ کو اللہ کے رسول کا خط ملا جس میں آپ نے انہیں اسود انسی سے مقابلے کا حکم دیا تھا خواہ با قائدہ جنگ کے ذریعے سے یا اچانک قتل کے ذریعے سے رسول اللہ کے اس طرز عمل کا بڑا گہرہ اثر ہوا آپ نے جن کو خطوط بھیجے وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد متحد ہو کر اسلام پر ڈٹ گئے نہ تو یہ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے اور نہ ارتداد کو اختیار کیا چنانچہ ہمیر اور حمدان کے زعماء نے ابنائے فارس کو خطوط بھیجے اور ہر طرح کی مدد کا ان سے وعدہ کیا اسی طرح نجران کے لوگ اسود انسی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ اکھٹے ہو گئے اسی وقت اسود انسی کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا انجام حلاکت ہے ہمدان اور حمیر اور معاذ بن جمل اور بعض دیگر یمنی سرداروں کے درمیان خطو کتابت کا سلسلہ جاری ہے اس کا بھی تو قوی احتمال ہے کہ بنائے فارس اور فروہ بن مسیق کے مابین خطو کتابت رہی ہو کیونکہ اسود انسی کے قتل میں اس کا اہم کردار رہا ہے لیکن اسود انسی پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والے آمیر بن شہر حمدانی تھے اس طرح تمام اسلامی قوت یمن میں اسود انسی کو ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی اور بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمام اس بات پر متفق تھے کہ اسود انسی کو کسی طرح قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کا قتل ہو گیا تو اس کے ماننے والے بکھر جائیں گے اور ان کی قوت باقی نہیں رہے گی پھر ایسی صورت میں ان سے نمٹنا آسان ہو جائے گا اس لیے اس منصوبے پر اتفاق ہوا کہ اس وقت تک کوئی کاروائی نہ کی جائے جب تک اندرونی کاروائی مکمل نہ ہو جائے چنانچہ ابنائے فارس فیروز دیلمی اور دا زویا اسود انسی کے قائد الجیش قیس بن مقصوح مرادی کے ساتھ اسود انسی کے قتل پر اتفاق کرنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ قیس بن مقصوح المرادی کے اسود کے ساتھ کچھ ساتھی اختلاف ہو گیا تھا اور اس کو اپنے بارے میں اسود سے خطرہ تھا ان لوگوں نے اپنے ساتھ اسود کی بیوی آزاد فارسیہ کو شامل کیا جو پہلے شہر بن بازان کی بیوی تھی اور فیروز فارسی کی چچا ذات بہن تھی اسود انسی نے اس کے شہر کو قتل کر کے اس کو غصب کر لیا تھا وہ پورے عظم حوصلے کے ساتھ جاہلی دنندوں کے پنجے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور ابنائے فارس کے ساتھ مل کر اس ظالم کے قتل کا پروگرام مرتب کیا اور بستر پر ہی اس کے قتل کا راستہ ہموار کیا اور جب اسود قتل کر دیا گیا تو اس کے سر کو اس کے ساتھیوں کے درمیان ڈال دیا گیا جس نے ان پر خوف تاری کر دیا اور وہ بھاک کھڑے ہوئے جس رات اسود انسی قتل ہوا اسی رات آسمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی اور آپ نے لوگوں کو بشارت سناتے ہوئے فرمایا آج رات انسی قتل کر دیا گیا بابرکت گھرانے کے ایک بابرکت شخص نے قتل کیا ہے دریاف کیا گیا وہ کون ہے آپ نے فرمایا فیروز فیروز کامیاب ہو گیا جیسا کہ یہ ڈیٹیل تاریخ تبری میں آتی سنعہ کے امور فیروز دازویا اور قیس بن مخشوخ کے درمیان مشترک رہے یہاں تک کہ معاذ بن جبل سنعہ پہنچے ان سب نے آپ کو اپنا امیر بنا لیا تین دن تک وہ ان میں رہ کر نماز پڑھاتے رہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر وہاں پہنچ گئی اسود انسی کے قتل کی تفصیلات مدینے میں لشکر اسامہ کی روانگی کے بعد حضرت ابو بکر کو پہنچیں اور مدینے میں ابو بکر کو یہ فتح کی پہلی خبر پہنچی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فیروز دیلمی کو سنعہ کا والی مقرر فرما دیا اور ان کی تقرری کا خط ان کو ارسال کیا قیس بن مخشو المرادی کو نظر انداز کیا اس کو والی مقرر نہ فرمایا کیونکہ وہ اسود کا مخلص پیروکار تھا قبائل یا اسبیت اور قیادت کے شوق میں اس کا ساتھ دیا تھا اور ابو بکر کا یہ اصول تھا کہ مرتد ہونے والوں سے احتیاط برتی جائے ان سے مدد نہیں لی جائے اور آپ نے دازویا جوشیش اور قیس بن مخشو کو فیروز دیلمی کے معاون کے حیثیت سے رکھا قیس کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے ان تینوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور دازویا کو قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا فیروز کو اس سازش کا سراغ لگ گیا اور انہوں نے خولان میں اپنے معمووں کے پاس جا کر پناہ لی قیس نے نسلی عذبیت کو ہوا دی اس طرح بعض قبائل کی زعماء کو ابنائے فارس کے خلاف اکسانے کی کوشش کی اور یہ باور کر آیا کہ یہ لوگ تم پر قابض ہیں اور میں ان کے سرغنہ لوگوں کو قتل اور باقی کو نکال باہر کرنا چاہتا ہوں لیکن قبائلی سرداروں نے کنارہ کشی اختیار کی اور اس سے کہا تم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہو جب یہاں سے اس کو مایوسی ہوئی تو اسوت انسی کے بچے کچے پیروکاروں سے خط و کتابت شروع کی خواہ وہ افراد جو سنعہ و نجران کے درمیان تزبزب کی زندگی گزار رہے تھے یا وہ جو لحج میں پناہ گزین تھے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ سب ساسی مقصد یعنی ابنائے فارس کو جلا وطن کرنے پر جمع ہو جائیں سنعہ کے لوگوں کو اس بات وقت خبر ملی جب وہ چاروں جانب سے گھر چکے تھے اور پھر قیس نے ابنائے فارس کو جلا وطن کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا ادھر جب فیروز دیلمی خولان پہنچے تو وہاں سے حضرت ابو بکر کو خط تحریر کیا اور قیس کی کارستانیوں سے آپ کو باخبر کیا یہ خبر پاتے ہی حضرت ابو بکر نے ان سرداروں کو خطود ارسال کیے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطود بھیجے تھے آپ کا خط بالکل واضح اور سریح تھا مخالفین کے خلاف انتہ ساتھ دو اور فیروز کی بات مانو اس کے ساتھ لگ جاؤ میں نے اس کو والی مقرر کیا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے اس طریقے عمل سے دو لازم و منظوم امور کو حدف بنایا اول یہ کہ آپ نے اس کو جنگی منصوبے کے طور پر اختیار کیا کیونکہ اس وقت لشکر اسامہ شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور آپ کو ان کے لوٹنے کا انتظار تھا تاکہ یمامہ بہرین امان اور تمیم میں اٹھنے والے فتنہ ارتداد سے سختی کے ساتھ نمٹا جا سکے دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو موقع میں لے تاکہ وہ اپنے اسلام کی صداقت کو ثابت کر سکے خاص طور پر جن لوگوں سے حضرت ابو بکر نے خط و کتابت کی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے خط بھیجے تھے اور وہ ثابت قدم رہے اور ان سے جس کا مطالبہ کیا گیا اس کو پورا کر دکھایا فیروز ڈیلمی نے جن دوسرے دیگر قبائل سے اتصال کر کے اپنا حامی بنانا چاہا ان میں سر فہرست بن عقیل بن ربیعہ بن عامر بن سعسہ تھے پھر اس کے بعد قبیلہ عق سے اسی مقصد کے تحت خط و کتابت کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاہر بن ابی حالہ اور مصروع کا عقی کو پیغام بھیجا کہ وہ ابنائے فارس کی مدد کریں یہ دونوں عق اور عشرین کے درمیان تھے ہر ایک اپنی اپنی طرف سے نکل پڑے اور قیس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا جو ابنائے فارس کو یمن سے نکالنے کا عظم کر چکا تھا ان کو اس سے بچایا اور پھر سب ایک ساتھ ہو کر سنعہ کی طرف نکلے قیس سے مڈھ بھیڑ ہوئی اور وہ سنعہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور اسوط انسی کے ساتھیوں کے پاس جو نجران اور سنعہ اور لحج کے درمیان سرگردان تھے ان کے پاس چلا گیا اور عمر بن معد یقرب الزبیدی سے جاملا اور اس طرح سنعہ دوبارہ خطوط اور سفراء کے ذریعے سے استقرار اور امن و آمان کی طرف واپس آ گیا حضرت ابوبکر فتنے کو اندر سے ناکام کرنے کی سیاست پر قائم رہے تہامہ یمن کا ایک علاقہ ہے تو تہامہ یمن میں ارتداد کی تحریک کو خلیفہ کی طرف سے بغیر کسی قابل ذکر کوشش کے کچل دیا گیا تہامہ کے مسروق عقی جیسے مسلمان سپوتوں نے یہ ذمہ داری سمالی اور قبیلہ عقق کے ساتھ مرتدین سے قتال کیا تہامہ کے ارتداد کو کچلنے میں سر فہرست تاہر بن ابی حالہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تہامہ کے حصے پر والی تھے جو قبیلہ عقق اور عشاریوں کا وطن تھا پھر ابو بکر صدیق نے اکاشہ بن ثور کو حکم دیا کہ وہ تہامہ میں قامت پذیر ہوں اور اپنے پاس اس کے باشندوں کو اکھٹا کر کے حکم کا انتظار کریں اور بجیلہ کے پاس ابو بکر نے جریر بن عبداللہ بجلی کو واپس بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں کو لے کر اسلام سے مرتد ہونے والوں سے قتال کریں پھر قسم کے پاس پہنچیں اور ان کے مرتدین سے قتال کریں جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی مہم پر روانہ ہوئے اور صدیق اکبر نے جو حکم دیا تھا اس کو بجال آئے تھوڑے سے افراد کے علاوہ ان کے مقابلے میں کوئی نہ آیا آپ نے ان کو قتل کیا اور انہیں منتشر کر دیا اور نجران میں بن حارس بن قعب کے کچھ لوگوں نے اسبت انسی کی پیروی اختیار کر لی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تردد کا شکار رہے ان سے مقابلے کے نیہ سے مسروق عقی ان کی طرف نکلے اولا انہیں اسلام کی طرف دعوت دی تو وہ سب بغیر کسی قتال کے مسلمان ہو گئے پھر ان کے اصلاح حال کے لیے مسروق نے ان کے درمیان اقامت اختیار کی اور جب مہاجر بن ابی امیہ وہاں پہنچے تو نجران کی حالت بلکل درست ہو چکی تھی ارتداد کی تحریک کو اندر سے ناکام کرنے کی صدیقی سیاست کامیاب رہی اور لشکر اسامہ کی واپسی کے بعد فوج بھیجنی شروع کی تو آج کے اس درس میں ہم نے اسبد انسی کے خاتمے کو پڑھا انشاءاللہ تعالی پھر اس زمن میں جو باقی معاملات پیش آئے اور پھر تلیحہ اسدی کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا اور اس کے بعد پھر جو باقی اس زمن میں معاملات آئے ان کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ڈسکس کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں